شکنجے میں ساتر راتو تھانا چھتر سے پولیس نے سات موبائل چوروں کو پکڑا ہے جن کے پاس سے انیاسی موبائل برامد ہوئے ہیں سیونٹی نائن بڑی سنکھا ہے موبائلوں کی یہ لوگ پلک جھپکتے ہی موبائل آپ کی جیب سے اڑا لیتے تھے دیکھئے یہ ریپورٹ پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ وے شاتر چور ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے موبائل مار لیا کرتے تھے پولیس نے راتو تھانا شیتر سے انیاسی موبائل کے ساتھ سات موبائل چوروں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے دو ناوالک چور بھی شامل ہیں پکڑے گئے سبھی چور صاحب کنج کے تین پہاڑ کے رہنے والے ہیں یہ موبائل چوری کا نوخہ طریقہ اپناتے تھے جس سے یہ پکڑ میں نہیں آئے اتوار بجار ہے راتو تھانے میں ایک موبائل چوری کرتے پکڑا گیا پرا دھی اس سے جب انٹرکیشن ہوا گہاں تو انٹرکیشن کے بعد پتا چڑھا کہ اس کا انہیں ساتھی بھی ہیں اس کے ٹھکانے پر چھاپے ماری کی گئی تو انہاسی 79 موبائل چوری کا برامت ہوا ہے یہ بہت بڑی شنکھیا ہے یہ گینگ صاحب کنج کے تین پہاڑ تھانا چھتر کا ہے پہلے سے بھی اس چھتر میں اس طرح کے کریمنل جو ہے اس اپرات سیل کے کریمنل پائے جاتے تھے ان میں سے ایک نابالک کو گراملیوں نے رنگے ہاتھ پکڑیا اور اسے پولس کے حوالے کر دیا نابالک سے پوچھتاج کے کرم میں موبائل جو اور گیروہ کے سدسیوں کا پرتافاش ہوا سبھی آروپی راتو تھانا کے سوریہ نگر میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے روڈ سائٹ جہاں پر لوگ خریدتے ہیں سبجی یہ سب جو ہے یا کوئی دکان جہاں پر خوڑی بھیڑ بھار رہتی ہے جہاں پر آلین خوڑی بھیڑ سے پریشان رہتا ہے وہاں پر یہ لوگ چھوڑی کا گام کرتے تھے دو نابالک بھی پکڑے گئے ہیں اور جو ان کا ایمو تھا اس میں نابالک سے چھوڑی زیادہ کرائی جاتی تھی اور اس پورٹ پر جو اور بہت کل میں وہ اگل بل کھڑے رہتے تھے اور اگر وہ نابالک چھوڑی کرتے کہیں پکڑایا تھا تھا یا چنہیت ہوتا تھا یہ لوگ بھیڑ کے ساتھ ایک دو تھپڑ اسے مارنے لگتے تھے اور اسی مارکٹ کے کرم میں اسے بھگایا جاتے تھے گروہ کے سبھی سدستیوں کو ماسک ویتن دیا جاتا تھا ساتھی انہیں چھوڑی کا ٹارگٹ بھی دیا جاتا تھا نابالکوں کو پولیس سے بچنے کے لیے رکھا جاتا تھا دونوں نابالکوں کو کشور صدار گریہ اور بالکوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے رانچے سے نیوز الیون بھارت کے لیے کیمرمن کیش کے ساتھ امران کی رپورٹ اور اس معاملے میں جیادہ جانکاری کے لیے ہمارکٹ سہیوگی امران ہم سے جڑ رہے امران سات موبائل چور پکڑے جاتے ہیں انیاسی موبائل ریکاور ہوتا ہے دو نابالک بھی گرفت میں آتے ہیں بڑی اپلبدی ہے رانچے پولیس کی ساتھ ساتھ موبائل چور ایک ساتھ پولیس کے ہاتھیں چڑھے دیکھیں اب اس ایک حال کے دنوں میں رانچے کے راتو سہت کئی تھانا چھتروں میں کئی موبائل چوری کی گھٹناوں کو لے کر کے لگتار سکایتیں مل رہے تھیں اسی سکایت کے آدھار پر رانچے پولیس نے جب پورے معاملے کی اپنی جانچ کی گھٹی کو آگے بڑھایا تو ان کو ایک لیڈ تب مل جاتی ہے جب راتو تھانا چھتر کے بجارتار میں ایک نابالک جو ہے چوری کرتے ہوئے عام لوگوں کے ہتھے چاہ جاتا ہے جب اسے پکڑ کر کے پولیس کا حوالے کیا جاتے ہیں ان سے جب پوشت آج کیا جاتا ہے تو نابالک کے بیان کے آدھار پر کچھ لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں جو کہ یہ سبھی جو ہیں وہ تین پہار گینگ جو کہ صاحب گینج جلے سے بلونگ کرتے ہیں اور اس گینگ کی خاصیت ہے کہ بیڑ بھارے والے علاقے میں آسانی سے موبائل کی چوری کی گھٹا کو انجام دے کر کے فرار ہو جانا تو کہنے 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 کہ نشان دہی پر پولیس نے تقریباً 79 موبائلز کو برامت کیا گیا ہے ان کے برامتگی کے بعد پولیس نے آج جب جانکارج اٹھائی تو پتہ چلا کہ یہ سبھی تین پہارے گینگ سے ہیں جو کہ موبائلز چوری کرنے میں ایکسپرٹس گینگ مانے جاتے ہیں یا وہاں گینگ ہے جو ان کے اس گینگ میں شامل لوگوں کو مانسک بیتن دیا جاتا ہے مہنے میں بیتن دیا جاتا ہے تاکہ یہ چوری کی گھٹناوں کو انجام دے سکے یہاں تک کہ کئی نابالکوں کو بھی اس گینگ میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ جب اگر کسی طرح کی پولیس کے پچڑے میں اگر یہ فنج جائے یا پھر ان کے گرہتاری ہو تو نابالک کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے جو سجا ہے ان کے جو کمیاں ہیں ان کو پوری کے جا سکے ساتھ ہی ساتھ اس گینگ کے دورہ جو بھی موبائل فون اڑھائے جاتے ہیں جو اب تک باتیں جو سامنے آتی رہی ہیں پوری میں بھی یہ باتیں سامنے آئے ہیں کس گیروں کے دورہ جو بھی موبائل اڑھائے جاتے ہیں وہ سائیف گنج کے راستے سے ہوتے ہوئے جو ہے سبھی موبائل کو بنگلہ دیس بھیج دے جاتے ہیں مطلب بھارت میں جتنے بھی موبائل فون چوری ہوتے ہیں اگر اس گینگ کے دورہ چوری کی انجام دیا جاتا ہے تو کہنے کہ اس آمام موبائلز کو بنگلہ دیس جو ہے سپورٹ کر دیا جاتا ہے بنگلہ دیس بھیج دیا جاتا ہے پھر وہاں پر انہوں موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے ایک بڑی کاروائی ہے رانچی پولیس کے لیے ایک بڑے پائمانے پر جس طرح سے کاروائی کرتے ہوئے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں دو نابالک ہے پانچ بالک ہے دو نابالک کو بالسودار گری بھیجا گیا ہے اور انے کو بیٹھا مونٹک کے اندرے جیسے سوپنگ مال سبجی مارکیٹ یا پھر وہیسے جگہ جہاں پر لوگ جو بڑی سنکھیا میں لوگ ہر روز پہنچتے ہیں جیسے سٹیشن اور انے جگہ پر بھی جیسے ہی ٹوڑی سی بھی کمیا جو ہے آپ کے موبائل پاکٹ میں رکھنے میں یا پھر اوپر پاکٹ میں اگر آپ موبائل رکھ کر کے سبجی مارکٹ میں سبجی کھرد رہے ہیں تو یہ گائنگ کے دوارہ جو ہے آسانی سے موبائل کی چوری کی گھٹا کو انجام دیا جاتا اور پھر اس کے بگل میں کھڑے دوسرے ویکتی کو یہ موبائل جو ہے پاس کر دیا ایک چین سسٹمز کے جریعے یہ کام کرتے ہیں اگر گلتی سے بگل بہلے ویکتی کو اگر چور کو جس ویکتی کا دارہ جس میکتی کا موبائل چوری ہوا ہے وہ پکڑ بھی لیتا ہے تو موبائل اس کے پاس سے ریکاور نہیں ہوتا ہے بلکل امران کہیں نہ کہیں 89 موبائلوں کی ریکاوری اگر آچی پولیس کرتی ہے ہر مہینے کئی موبائل ایسے ہیں جو گائب کر دیے جاتے ہیں لوگوں کی جیپس اڑا دیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ایسے لوگ گرفتار ہوتے ہیں جو موبائل کا پورا گیروہ ہے اب اس کا ماسٹر مائنڈ گیروہ کا سرگنہ کا پولیس کے ہتے چڑھتا ہے یہ دیکھنا ہوگا نہیں تو پھر یہ باقی لوگ تو جیل چلے جائیں گے سرگنہ نیا گیروہ کھڑا کر دے گا اور راجے کے یا جلے کے شہر کے کسی دوسرے کونے میں اس ترقی کے گھٹناوں کو انجام دیتا رہے گا بہت دھنیواد عمران ہم سے جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے